اسلام علیکم کیسے ہیں آپ گوڈ ماننگ اور آج ہے ٹیوزڈے اور یہ میرا دو دن کا ولوگ ہے پیچ میں جو دو دن میں نے گزاری ہیں ایکچلی میرے گھر میں کام ہو رہا ہے کچھ اور کپڑوں کے لیے مجھے کچھ جگہ چاہیے تھی جہاں پر میں کپڑے رکھوں مطلب ایسی کپڑے رکھ رکھے وہ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ گھر بھی سارا میسی ہو جاتا ہے کپڑے بھی ادھر ادھر ہو رہے تھے تو مجھے اس کے لیے کچھ میں نے سیٹ اپ بنانا تھا جو میرا سٹور تھا وہ کافی بڑا تھا جس کو میں نے سٹور بنایا ہوا تھا تو وہاں پر میں کپڑے شفٹ کرنا چاہی تھی اور جو دوسرا چھوٹا کمرہ ہے اس کو میں سٹور بنانا چاہی تھی تو وہی پھر چھوٹے موٹے جیسے تھوڑا بہت پینٹ یا لیکٹریشن کا کام یا کچھ ریکس خریدنے اس طرح کا کام میرا چل رہا تھا تو یہ میں بنا رہی ہوں ابھی اس ٹائم تو خیر رہے ہیں آلو والے ٹکیاں بنا رہی ہوں جس کے لیے میں آلو کاٹ کے بوائل کر رہی ہوں اور یہ منڈے کی شام کا ٹائم ہے منال کو چاہیے تھے شامی تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی بن جائیں گے تو کوئی کوئی لمبی چھوڑے کوکنگ نہ ہو کیونکہ گھر میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی انسٹینڈ یا کوئی اس طرح کی کوئی ہلکی پل کی چیز بنا لینی چاہیے تو بس میں اب کچن میں ہی کھانشانہ بنا رہی ہوں اور آلو کا میں نے بوائل کر لیا ہے اب اس میں میں تھوڑے مسالے ڈال دوں گی نمک میرچے تھوڑی سی حلدی اور زیرہ ڈال کے اور بس تھوڑا سے لیمن ڈالوں گی سبز میرچے سبز دھنیا ڈالوں گی موسیقی موسیقی اور لیمن میں نے یوز کر کے جو اس کا چھلکا بچا تو وہ پھر میں نے ہاتھوں پہ میں اکثر اپلائے کر لیتی ہوں گرمیوں میں تو زیادہ کرتی ہوں سردیوں میں یہ ہے کہ ٹھنڈ لگری ہوتی ہے تو پھر کام یوز کرتی ہوں اور اس سے بہت اچھا ہاتھوں پہ گلو آتا ہے لیکن اگر ہاتھوں کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا گلیسرین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور بس اب ان کو میں میش کر لوں گی سارے مکسچر کو اور پھر ان کی ٹکیاں بنا کے اور پھر اس کو فرائے کر لوں گی ہم لوگ تو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے بھی دل کرے لیکن روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں اگر گرین چٹنی بنی ہو تو بہت ہی مسکے لگتے ہیں یہ موسیقی 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 اور کھانا بنانے کے بعد پھر میں نے کچن کی صفائی بھی کرنی ہے اچھے سے چولا جو ہے نا وہ بہت گندہ ہو جاتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد پھر میں صاف کر لوں گی اور اب ایک انڈہ میں نے بیٹ کر لیا اور اس میں ہی ڈیپ کر کر کے تو میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اس کو بڑیڈ کرم کے ساتھ بھی کوٹ کر کے اس کو چائے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے روٹی کے ساتھ وہ اچھا نہیں لگے گا لیکن چائے کے ساتھ وہ کھایا جا سکتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو اس میں بہت سی ویرییشن ہے اس میں زبزیاں بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں قدو کرش کر کے چکن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو بہت سا طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے اس کی شیپ بھی کئی طریقوں کی بنتی ہے تو آلو ایک ایسی چیز ہے جس بھی رنگ میں ڈھال وہ ڈھال جاتا ہے تو آلو بڑی مزے کی چیز ہے مطلب بڑی مزے دار یہ اس کی ویرییشن بہت ہے اس کو کسی بھی سالن میں ڈالا جا سکتا ہے اس کو مطلب کچھ بھی کر لو اس کے ساتھ اچھا ہی لگتا ہے اور میری شروع سے عادت ہے کہ جب لاسٹ والا میں جو کر رہی ہوتی ہوں فرائے یہ آلو والے کباب تو انڈا جتنا بھی بات جاتا ہے میں سارا اس میں کوٹ کر دیتی ہوں کیونکہ اگر فریچ میں رکھیں گے تو فریچ میں بھی سمیل آتی ہے بعد میں جب اس کو یوز کرنے لگیں گے تو وہ اس طرح سے مزے سے نہیں رہتا تو یہ نیکسٹے ہے مطلب منڈے اور منڈے کو میری ایک نیبر ہیں ان کے گھر سے آیا تھا یہ سالن دیکھ کا بنا ہوا اور دیکھ کا آپ کو پتہ ہے کہ کورما بہت مسکہ لگتا ہے تو وہ ہماری تو ٹریٹ ہو گئی اور ہم دوپہر میں پھر یہ ہی کھا رہے تھے منڈے والے دن اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں تھوڑا بہت پینٹ ہو رہا ہے پورا فل پینٹ نہیں کرایا صرف فائنل جو ایک تھوڑا بہت ٹچنگ ہوتا ہے وہ کرا رہی ہوں تو چیزیں ادھر ادھر کرنے سے گھر آپ کا بھلے ہی رینٹ کا ہو یا اپنا ہو تھوڑا بہت چیزیں ادھر ادھر کرنے سے یہ ہے کہ گھر میں ایک نیا پنسہ آ جاتا ہے تو وہ ہی میں ٹرائے کری تھے اور کیونکہ میرا کام ایسا ہے تو اس کے لئے بڑا ضروری تھا کہ میری لئے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر میں یہ سارا کام کروں ورنہ وہ کیا تھا کہ سارے گھر میں کپڑے کپڑے ہو جاتے تھے تو اسی روم کو پھر میں نے خالی کرایا ہے اور یہ میری علماری ہے فریج بھی میں نے یہی پر رکھا ہوا تھا اب علماری والی جگہ بھی چینج کر دوں گی یا علماری چینج کر دوں گی یا دیکھوں گی اب کیونکہ کام کافی کرنے ہیں تو یہ کمرہ میں نے خالی کر آیا ہے جہاں پر میں اپنے کپڑوں والا کام کروں گی اور ابھی صبح کا ٹائم ہے آج صبح ہی مطلب میں باہر نکلی تھی تو ایک تو ٹینکی اوپر کی خراب ہو گئی تھی پھٹ گئی تھی تو اس کو چینج کرنا تھا اس کے لئے آئیں ہوں باہر اور کیونکہ بہت جلدی تھی کیونکہ درائیور مجھے صرف تھوڑے ہی ٹائم کیلئے اویلیبل ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی سے پر اپنے کام کر لیتی ہوں تو چائے میں اس لئے باہر ہی لے کر آئی تھی اور یہ میں فریش کی صفائی بھی ہو رہی ہے رگز اور میٹس بھی جو ہیں میں واش کر رہی ہوں گھر میں میں اور جو میری میٹھ ہیں وہ مل کر ہم لوگ صاف کر رہے ہیں تو یہ کہ جلدی جلدی گھر کے کام بھی ہوتے جائیں گے اور کیونکہ پھر مجھے ولاغ بنانے ہوتے ہیں تو پھر میں زیادہ فورڈ نہیں کر سکتی کہ میں کام کو بہت لیٹ لے جاؤں بس میں دو تین دن میں ہی اس کو فائنل کرنا چاہ رہی ہوں اور آج میں نے اتنا لمبا ولاغ نہیں بنایا چھوٹا سا بنایا ہے کیونکہ گھر کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے اب جیسے ہی پروپر ایک سسٹم بنے گا تو انشاءاللہ پھر سے میرے پھر ڈیلی ولاغ آنے شروع ہو جائیں گے اور اس سرف ڈال کے میں نے سمپل سا سرف ڈال کے اس پہ اچھی طرف رشتہ کر دیا ہے تاکہ اس کی جو مٹی ہے وہ کھڑ جائے اس کے بعد جھاڑو سے یا جھاڑو سے اچھی طرح ساف کر لو تو یہ ہے کہ سرف اس میں نہیں رہتا تو نکل آتا ہے واشنگ پاورڈر جو بھی ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے تو پھر اس لئے میں نے بات میں جھاڑو اس کے ساتھ وہ کر لیا تھا اور اب میں فنیچہ شاپ پر آئی ہوں اتنی پیاری چیزیں تھیں لیکن میرے گھر میں جگہ نہیں ہے میرا دل بہت جا رہا تھا کہ میں نہیں چیزیں ہر چیز چینج کرتا ہوں لیکن یہ possible تو نہیں ہے نا تو ابھی ریکس دیکھنے آئی ہوں میں کچھ ڈائننگ ٹیبل دیکھ رہی تھی کیونکہ جگہ چھوٹی ہے اس حساب سے ڈائننگ ٹیبل بھی مجھے پسند رہی لیکن کیونکہ کافی کاؤس لی تھی تو میں نے پھر یہاں سے نہیں لیا ریکس ہاں میں نے لے لیے تھا یہاں سے اور یہ بھی ایک اور جگہ ہے پھر یہاں پر ہم آئے تھے ملتان میں کٹس کیمپ تو یہاں بھی بہت اچھی جیزیں ملتی ہیں بلکہ یہ تو جن کی شاپ ہے میری فرینڈ ہیں وہ اور واپسی پہ ہم نے پھر درہ حسینہ گئی والی سائٹ سے ہم نے پھر یہاں پر چاول کھائے بہت مزے کے اور شامی اور روٹی کھائے ہم نے اور اب واپس کھر جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ وڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائی بائی